بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈے رسولنٹس کیسے ہیں ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ فیڈرل ایکسائز ایکٹ اور اس کے بعد آج ہم انشاءاللہ انکم ٹیکس آرڈیننس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بیسیکلی جو آپ کو بتا کہ ایف بی آر انسپیکٹر کے حوالے سے جو ویکنسز آئی ہیں تو اس کے لیے ہم نے جو نیا بیج سٹارٹ کیا تو اس پر میں ابھی ہم انکم ٹیکس آرڈیننس کو ان ڈیٹیل پڑھیں گے کیونکہ ہوپسو ہمارے پاس کافی زیادہ ٹائم ہے اور اس ٹائم کے اندر اگر ہم سیکشن وائز اس کو ڈیٹیل میں بڑھنا چاہیں تو بڑھ سکتے ہیں اور ایک چیز جو میں نے پہلے بھی کلیئر کی تھی آپ کو ابھی پھر دوبارہ کلیئر کر دوں کہ جو بھی اس قسم کا پیپر ہے جو ایم سی کیوز بیسٹ ہوتا ہے کبھی بھی ایم سی کیوز کو کریم کرنے سے رٹا لگانے سے آپ اس کو کلیئر نہیں کر سکتے ہیں اگر وہ کسی لاؤ کے اوپر بیس کرتا ہے تو جب تک آپ اس لاؤ کو سمجھ نہیں لیتے تب تک آپ جو ہے وہ اس کو کلیئر نہیں کر سکتے جہاں تک بات ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کی ایک چھوٹی چیز میں آپ کو آپ کے جنرل نالج کے لیے کلیئر کرتا چلوں اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سلیبس ہے اس میں ایک ہے سیلز ٹیکس ایکٹ کیا چیز ہے جناب سیلز ٹیکس اور آگے کیا آگیا ایکٹ ایک ہمارا ہے جناب فیڈرل ایک سائز ایکٹ اور جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے انکم ٹیکس آرڈیننس تو پہلا قویسچن آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ سر اگر وہ دو ایکٹ ہیں تو یہ آرڈیننس کیوں ہے یہ ایکٹ کیوں نہیں ہے اور ایکٹ اور آرڈیننس میں فرق کیا ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ جب کوئی بھی لاو پارلیمنٹ پاس کرتی ہے اپنے پورے طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے طریقہ کار کیا ہوتا جناب بل پیش ہو جاتا ہے فرسٹ ہاؤس بحث کے بعد اس کو پاس کر دیتا ہے سیکنڈ ہاؤس اس کو پاس کر دیتا ہے صدر اس کے اوپر دستخط کر دیتا ہے اور بل کیا بن جاتا ہے آپ کا ایکٹ آف تا پارلیمنٹ جب ہم نے کہا کہ ایکٹ تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیلز ٹیکس ایکٹ اور فیڈرل ایکسائز ایکٹ دونوں کس نے پاس کیے پارلیمنٹ نے on the other side جب پارلیمنٹ ان سیشن نہیں ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ آف پاکستان پورا سال نہیں بیٹھتی ایک سو تیس دن میں ان کے ٹوٹل کتنے سال میں کتنے سیشن ہوتے ہیں تین درمیان میں کیا ہوتا ہے گیپ ہوتا ہے اب ایک گیپ آیا اور گیپ کے اندر کوئی ایسا قانون جس کو پاس کرنا ضروری سمجھا گیا لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ اس میں یہ آیا کہ آپ کیسے پاس کریں کیونکہ پارلیمنٹ تو سیشن میں نہیں ہے قانون کس نے پاس کرنا ہوتا ہے پارلیمنٹ میں تو صدر صاحب آرزی طور پر ایک سو بیس دن کے لیے ایک قانون پاس کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں آرڈینس لیکن اب کیوں رہی پھر رہ گئی نا کہ یہ کتنے دن کے لیے ہوتا ہے ون ٹوانٹی ڈیس مزید اس کو ون ٹوانٹی ڈیس آپ اور ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو مطلب ٹو فورٹی ڈیس آٹھ مہین ہے اس سے زیادہ آرڈینس ورک نہیں کر سکتا لیکن دیکھیں انکم ٹیکس آرڈینس کب آیا دو ہزار ایک اور آج کہاں پر بیٹھے ہم آج دو ہزار اکیس ختم ہونے جا رہے تو یہ تو بھئی بیس سال ہو گئے اور آرڈینس تو کتنے دنوں کے لیے ہوتا ہے ایک سو بیس دنوں کے لیے تو پھر اس کے بعد فردر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کانسٹویشن کے اندر ایک پروویزن ہے کہ جب کوئی آرڈینس یہ پارلیمنٹ کی غیر موجود کی کسی کو تھوڑا سا یاد آیا ہوگا نا کس سال کی بات کرو میں نائنٹی نائنٹی نائن میں مشرف صاحب نے دنواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو کیا کیا تھا ریموو کیا تھا اور پھر وہ پہلے چیف ایگزیکٹیو اور ساتھ کیا بنے پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے تو یہ اس وقت کی دور ہے تو اسمبلی وہاں پر کیا تھی ڈیزولو تھی اسمبلی تو پھر بعد میں آگے گورنمنٹ بنی ہے نا دو ہزار اور دو ہزار ایک میں کوئی بھی گورنمنٹ یہاں پر موجود نہیں تھی تو جب گورنمنٹ آئی جب پارلیمنٹ آگی تو پھر تو آرڈیننس کو کیا ہو جانا شاہیے تھا ختم ہونا شاہیے تھا نا لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ایسا آرڈیننس ہوتا ہے بعد میں اگر اس کو ویلیڈیٹ کر دیا جائے کیا کر دیا جائے ویلیڈیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ اس کو اسیپٹ کر لے کہ ٹھیک ہے جناب جب ہم نہیں تھے جو قوانین بنائے گا اس دوران میں ہم ان سب کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں تو لہٰذا یہ اس لیے آج تک چل رہا ہے کیونکہ یہ بھی کیا ہو گیا تھا یہ ویلیڈیٹڈ بائی دا پارلیمنٹ ہو گیا تھا تو نام اس کو آرڈیننس ہی رہ گیا کیونکہ یہ پراپر طریقہ کار کے مطابق پاس نہیں ہوا تھا لیکن کیونکہ ویلیڈیٹ ہو گیا تو اپنے اسی نام پر یہ پرمنٹ ہو گیا اب جب تک اس کو ہم ریپلیس نہیں کریں گے تب تک یہ کیا چلتا رہے گا انکم ٹیکس آرڈیننس ہی چلتا رہے گا تو یہ آرڈیننس ایکٹ کیسے بنے گا اس وقت بنے گا کہ جب دوبارہ اسمبلی میں ایک بل پیش کیا جائے اسمبلی اس کے اوپر بحث کرے اور اس کو کیا کرے پاس کرے تو پھر اس کا ایکٹ بنے گا ویسے یہ ایکٹ نہیں بنے گا اب آپ کو یہ فرق پتا چل گیا انکم ٹیکس آرڈیننس کے حوالے سے جو ہمارا سلیبس ہے وہ کمپلیٹ آرڈیننس نہیں ہے سیلز ٹیکس ایکٹ پورا ہے فیڈرل ایکسائز ایکٹ پورا ہے دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس کی تو انکم ٹیکس آرڈیننس کے حوالے سے سب سے پہلے جو ہے ہمارا چیپٹر تھری ہے جو چیپٹر تھری ہے اس کا وہ کمپلیٹ ہے ہمارا اور چپٹر تھری کس کے حوالے سے ہے اس میں ہے کون کون سی چیز ہے جناب چپٹر تھری میں جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کے ہیڈز آف انکم ہیں انکم ٹیکس میں اصل چیز ہے یہی جو ہم نے پڑھنی ہے کیا چیزیں پڑھنی ہے چپٹر تھری میں ہم نے بیسکلی ہیڈز آف انکم جو لوگ تھوڑا سا بھی تیاری کرے ہیں ان کو پتا کہ ہیڈز آف انکم ٹوٹل کتنے ہیں جناب فائیو ہیڈ ہیں جو یہاں پر ہم نے پڑھنے کون کون سی ہیڈ ہے جناب ہیڈ آف انکم ہے کیا کہ آمدن کے کوئی سر ہے ذرائع ہیں کہ کس کس ذریعے سے جو آمدن آپ کو ملے گی جو ٹیکسیبل ہوگی جس پر آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا تو وہ ہو گئے ہیڈز آف انکم کتنے ہو گئے جناب پانچ ہو گئے یہ پانچ ہیڈز کون کون سی ہیں سب سے پہلا ہیڈ تو ہو گیا سیلری کا اب جو سیلری کا ہمارا کنسیپٹ تھا وہ تو وہی تھا کہ جو تنخواہ صرف سرکاری ملازم کو ملتی ہے پھر یہاں پر سیلری کا مطلب کلیر ہوا کہ نہیں جناب سیلری کا جو مطلب ہے اس میں اور بھی بہت سے چیزیں آتی ہیں جو پرکو سیٹس جو آپ کو کوئی کسی قسم کی جو سہولیات اور اسائشات آپ کے ادارے کی طرف سے گاڑی کی صورت میں دی جاتی ہیں گھر کی صورت میں دی جاتی ہیں وہ بھی آپ کی تنخواہ کا حصہ ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ تنخواہ کے انلیو دی جاتی ہیں اس کے بعد جو پینشن ہے اور بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو ہم کہتے تھے کہ جناب یہ تو سیلری میں نہیں آتی ہے اس نے کہا نہیں یہ ساری ساری قسمیں فعل کرتی ہیں سیلری میں فعل کرتی ہیں پھر دوسرا ہیٹ آئے گا جناب انکم فرام پروپرٹی کا جب انکم فرام پروپرٹی کی بات آئے گی تو پھر وہی مسئلہ آ جائے گا اب پہلا کوشن یہ ہوتا ہے کہ جب لفظ آتا ہے انکم فرام پروپرٹی تو جنرل سینس یہ ہوتا ہے کہ شاید پروپرٹی کی خرید و فروخت سے حاصل ہونے والی انکم لیکن یہاں پر ہمیں پتا چلے گا کہ یہ خرید و فروخت سے حاصل ہونے والی انکم نہیں ہے یہ در حقیقت ہے رینٹل انکم اب یہ رینٹل انکم اور وہ بھی کس کی رینٹل انکم آف ایم موویبل پروپرٹی اور اگلی بات بھی ہے رینٹل انکم آف ایم موویبل प्रॉपर्टी बाए ओनर यह बात जहन में रख ले अब यह पॉइंट यहां पर यह इधर से आपको एक अधर कोईशन वो बनाएगा और यह पॉइंट आपको समझाना चाहिए इंकम फ्रॉपर्टी जब आप किसी से कराया वसूल करते है लेकिन तरफ इंकम फ्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में वो आएगा जो मालिक और रसीव करे यह बात जहर में रख लें अब्सना आपको ہوتل میں کیا ہوتا ہے کمرے کرائے پر دیتے ہیں پلازہ ہے تو ہم اس پر کیا کرتے ہیں فلیٹس میں نے بنا دی ہے تو میں گھر کرائے پر دیتا ہوں اگر میں اونر ہوں اور میں اموویبل پرپرٹی کو زمین کو جائداد کو آفس کو بلڈنگ کو کرائے پر دیتا ہوں تو میری جو انکم وہاں سے آئے گی وہ کیا کہلائے گی وہ کرائے گی انکم فرام پرپرٹی لیکن میں نے کیا کیا میں نے وہ پرپرٹی اس بندے کو کرائے پر دی دی یہ بندہ آگے کیا کرتا ہے فردر آگے فردر کسی اور کو کرائے پر دیتا ہے تو آپ اونر تو نہیں ہے نا جو میری انکم کہلائے گی وہ انکم فرام پرپرٹی اور یہ بھی تو یہی کام کر رہا ہے رنٹل انکم لے رہا ہے لیکن اس کی انکم فرام بزنس ہو جائے گی کیونکہ یہ اونر نہیں ہے اونر ہوگا تو انکم فرام پروپرٹی میں چلا جائے گا اب پھر آگے ہم نے یہ دیکھنا کہ دیکھیں جب آپ کسی جہاں سے کرایا وضول کرتے ہیں تو سارے کا سارا کرایا تو آپ کی جیب میں نہیں جاتا نا بھئی اس میں سے ہم نے اس کی ریپیرنگ بھی کروانی ہوتی ہے کچھ اور اس کے کاس وغیرہ ہمیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہم کوئی لوکل جو ہے وہ پروینچل گورنمنٹ کا ٹیکس وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں پھر اس میں سارا سارا ہم پڑھیں گے کہ جناب کتنی کتنی آپ اس میں سے ڈیڈکشنز کر سکتے ہیں کتنے اخراجات آپ اس میں سے کیا کر سکتے ہیں ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھ لیں سیلری والا بندہ کبھی یہ نہیں کہے گئے جناب میری بارہ لکھ سیلری ہے اور چھے لکھ خرچہ ہے نکال کے باقی سیلری میں ڈیڈکشن اخراجات کی نہیں ہوتی باقی جو آپ کے ڈیفرنٹ بزنس ہے وہاں پہ آپ اخراجات کو کیا کر سکتے ہیں ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ ایکسپینسز مائنس ہو سکتے ہیں سیلری میں ایکسپینسز کی مد میں کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوگی ہاں جو کم سیلری والے لوگ ہوتے ہیں نا گورمیٹ ایک لیمٹ رکھ دیتی ہے چار لاکھ چھے لاکھ کہ جگر سلانہ آمدن اس سے نیچے نیچے ہے تو آپ نے ٹیکس پے نہیں کرنا یہ ضرور ہوتا ہے لیکن کوئی ایکسپینسز وغیرہ کی مد میں آپ کچھ اس میں ڈیڈکٹ نہیں کر سکتے دو ہوگے جناب تیسرا کیا ہو گیا انکم کہاں سے آگئی انکم فرام بزنس اب اس نے بزنس کو کلیر کیا کہ جب آپ کوئی کاروبار وغیرہ جیسے فرزمپل ایک بندہ دیکھیں رینٹل انکم کی بات کر لیا تو کنفیوز یہی تھے وہ آپ کو کر لے گا انکم کون سی ہے رینٹل اور رینٹل انکم کون سی ہے فرام موویبل پروپرٹی جو رینٹل انکم فرام موویبل پروپرٹی موویبل پروپرٹی کا مطلب کیا ہے کوئی گاڑی وغیر آپ کسی کو کیا کرتے ہیں رینٹ پر دیتے ہیں تو وہ بھی تو آپ رینٹل انکم ہی ہے کرائے کی مد میں لے رہے ہیں لیکن پروپرٹی کون سی ہے موویبل تو موویبل پروپرٹی سے آنے والی رینٹل انکم کس میں آئے گی انکم فرام بزنس میں آ جائے گی اس کے علاوہ آپ جو بھی کاروبار کریں گے اب اگر میں ایک اکیڈمی چلاتا ہوں تو یہ بھی کیا ہے بسیکل یہ ایک بزنس سرویسز پروائیڈ کرنا کس میں آ جائے گا سارے کسارا بزنس میں آ جائے گا نیکس اس کا ہیڈ ہے جناب کیپیٹل گین کیپیٹل گین کیا ہوتا ہے اب جو جس کو ہم انکم فرام پروپرٹی سمجھتے ہیں اصل میں وہ کس ہیڈ میں آتا ہے کیپیٹل گین پروپرٹی پوری بیچ دینا پورا کاروبار بیچ دینا پورا بزنس بیچ دینا میری فیکٹری ہے میں نے فیکٹری بیچ دی میرا کاروبار ہے میں نے کاروبار بیچ دی میرا سکول ہے میں نے سکول بیچ دیا تو وہ جو اصل آپ کا کاروبار یا آپ کی زمین یا آپ کی جائے داد اس کو جو بیچتے ہیں اس میں ہمارے کچھ وہ بھی تو ہوتا ہے ہم نے خریدہ کتنے کا تھا یہ تو نہیں میں نے ایک پروپرٹی ایک کروڑ روپے کی بیچی ہے تو جناب سارے کے سارا کیا ہو گیا وہ میں اس کو دوں گا پروفٹ میں اس کے اوپر میں پرسنٹیج دوں گا ٹیکس دوں گا اور بھئی کتنے کی خریدی تھی کتنے کی بیچی ہے تو میرا گین کتنا اگر میں نوے لاکھ کی خریدیا ایک کروڑ کی بیچی اب دس لاکھ میرے پاس کیا آگیا کیپٹل گین آیا تو وہ کیپٹل گین جو چیز میں کسی اپنے بزنس کو سرمائے کو بیچ کر حاصل کرتا ہوں وہ کیا کہ لائے گا وہ کیپٹل گین اور جو چیز ادھر کہیں فال نہیں کرے گی وہ کہاں فال کر جائے گی ادھر سورسز تو ہیڈ اف انکم کتنے ہے حاصل میں پانچ لیکن آج ہم تو یہ پڑھ رہی نہیں رہے نا میں تو صرف آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو انکم ٹیکس آرڈینس کا سلیبس ہے وہ پوری کی پوری بک نہیں ہے پہلی چیز کیا ہے چیپٹر تری ہے ہمارا کمپلیٹ جو ہے اور اس کے بعد سیکنڈ چیپٹر تری ہمارا کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ سیکشن نائن سے ہمارا سٹارٹ ہوگا اور سیکشن نائن کے بعد یہ ہمارا جو چیپٹر تری ہے سکسٹی فائیو سیکشن تک چلے گا نائن سے لے کر سیکشن سکسٹی فائیو تک جناب ہمارا جو سلیبس ہے وہ اس میں چلے گا اور اس کے بعد فردہ آ جائے گا ہمارا جو اس کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے ہمارا پارٹ فور چیپٹر ٹین دیکھیں چیپٹر ٹین پورا نہیں ہے چیپٹر ٹین اور فردر چیپٹر ٹین کا کون سا پارٹ ہے جناب صرف پارٹ فور ہے ہمارا جو چیپٹر ٹین کا پارٹ فور ہے یہ سیکشن 137 سے سٹارٹ ہوگا اور 137 سے سٹارٹ ہونے کے بعد 146C 146C تک ہمارا چلے گا توٹل ہمارا جو انکم ٹیکس آرڈینس 2001 کا سلیبس ہے اس میں دیفنیشن کلاس بھی شامل نہیں ہے لیکن جنرل انفرمیشن انکلیوڈڈ ہے جنرل انفرمیشن کیا ہے جناب انکلیوڈڈ اب وہ جنرل انفرمیشن کون سے میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں پھر ہم ساتھ ساتھ اس کو کیا کرتے ہیں انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں پہلی کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے کسی بھی لاو کے حوالے سے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو یہ قانون ہے یہ انفرس کب ہوا تھا اس کے سیکشن کتنے ہیں اس کے شیڈول کتنے ہیں اب یہاں پر کیونکہ ٹوٹل تو ہمارا سیکشن تو اس کا سلیبس ہے ہی نہیں سلیبس تو ہو گئے یہ صرف تھوڑا تھوڑا اس میں جو چیز کنفیوز کرتے ہیں میں وہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں اور اس کا میں طریقہ کار بیسے کے لیے آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہیں کیونکہ جب تک آپ خود سے بیٹھ کر نہیں پڑھیں گے آپ اس کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے اب خود سے بیٹھ کر پڑھنے کیلئے کیا ہے اب اس کی جنرل انفرمیشن میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جناب یہ جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے کچھ اس کے حوالے سے جنرل انفرمیشن جو آپ کو پتا ہونی چاہیے اور جس کے بارے میں ایکسر کسٹنز آ جاتے ہیں وہ چیزیں آپ کلیئر کریں کون کون سی جناب جنرل انفرمیشن سب سے پہلی چیز جو اس کے حوالے سے انکم ٹیکس آرڈیننس کے حوالے سے ہمیں پتا ہونی چاہیے وہ ہے ڈیٹ آف انفرسمنٹ ڈیٹ آف انفرسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نافذ کب ہوا تھا اب یہاں پر کنفیوزن آ گیا کنفیوزن کیا آ گیا جناب کنفیوزن یہ آ گیا کہ آپ کو تھوڑا سا آئی ڈیا ہے ایک لفظ آپ نے سنلا کوئی فسکل لاؤ جتنے ہمارے ٹیکسیشن لاؤز ہوتے ہیں سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں فسکل لاؤز ہوتے ہیں جہاں پر کوئی ٹیکس لگایا جائے کوئی بجٹ لگایا جائے کوئی منی بل کے حوالے سے اس قسم جو چیز ہوتے ہیں جو ہمارے ٹیکسیشن لاؤز ہیں یہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں فسکل لاؤز اور عام طور پر جو نئے ٹیکس لگایا جاتے ہیں جو امینڈمنٹ کی جاتی ہے جو ٹیکسیشن لاؤز پاس کی جاتے ہیں وہ بجٹ کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپلیکیبل کب سے ہوتے ہیں آپ سب کو پتا کہ جو بجٹ ہے وہ فسٹ جولائے سے کیا ہو جاتا ہے اپلیکیبل جب ہم نے فیڈل ایک سائز ایکٹ پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ جناب یہ کہاں سے چھترات ہو رہا ہے فسٹ جولائے دو ہزار پانچ اب ہمیں یہ پتا کہاں سے چلے گا کہ کوئی بھی قانون کب اس کا آغاز ہوا کب وہ پاس ہوا تو سیکشن جو ون ہوتا ہے سیکشن ون کسی بھی ایکٹ کا سیکشن ون یہ ہمیں کیا بتاتا ہے سیکشن ون ہمیں بتاتا کہ یہ قانون اس میں کیا چیز ہوتا ہے اس کا انفورسمنٹ ایکسٹینٹ کہ یہ پورے پاکستان میں چلے گا یہ خاص جگہ پر چلے گا یہ ایفیکٹ کب لے گا ایمیجیٹ ایفیکٹ ہوگا یا کیا ہوگا کوئی فیوچر ڈیٹ سے اور یہ کہاں سے پتا چلے گا آپ اس کا کیا کریں گے جناب آپ اس کو یہ کریں گے آپ اس کو اوپن کریں سیکشن ون سب لوگ نام کیا ہے شارٹ ٹائٹل ایکسٹینٹ انڈ کمینسمنٹ کتی چیزیں ہوتی ہے سیکشن ون میں تین کون کون سی تین چیز ہوتی جناب ٹائٹل ٹائٹل تمہیں پتا چلے گا کیا ٹائٹل ہے اس کا انکم ٹیکس آرڈینس دوہزار ایک ایکسٹینٹ پورے پاکستان پہ ایکسٹینٹ اس کا کیا ہے کہ یہ پورے پاکستان پہ ہوگا جناب نام اس کو ہوگا انکم ٹیکس آرڈینس دوہزار ایک اور اس کا ایکسٹینٹ کیا ہو گیا اس کا ایکسٹینٹ یعنی کہ دائرہ کار پورا کا پورا پاکستان اچھا آگے اس نے لکھا اب یہ کنفیوزنگ والی چیز ہوگی اب یہاں پر ڈیٹ اس نے نہیں لکھی جس دن یہ پاس ہوا وہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ جنب آپ یہ پاس ہو گیا لیکن کس دن یہ چیز اور آپ کو میں نے ایک چیز اور بتائی تھی سمجھانے کے لیے کہ اس کو کیا کہتے ہیں ordinance اب دیکھیں اس کے شروع میں جب آپ پڑھیں گے now therefore in pursuance of the proclamation of emergency of 14th day of اکتوبر 1999 کس نے لگائی تھی مشرف صاحب نے and the provisional constitutional order number 1 of 1999 read with provisional constitutional amendment order number 9 of 1999 and in the exercise of all power enabling him in this behalf the president of Islamic Republic of Pakistan وہ یہ پاس کر رہا ہے اب آپ کو پتا چل گیا یہ ordinance ہے تو کس نے پاس کیا ہے پریزیڈنٹ نے اور کیوں ordinance ہے کیونکہ یہ emergency کے دور میں آیا تھا جب آپ یہی چیز پڑھیں گے کہاں پر جا کر پڑھیں گے اب آپ اس چیز کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چیز کو مزید سمجھنے کے لیے جناب یہ کریں کہ آپ کھولنے federal excise act جب آپ federal excise act کھولیں گے اور federal excise act کھول کر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو شروع میں ایسی کوئی بھی بات نظر نہیں آئے گی اس میں آئے گا this act may be called the federal excise act it extends to whole of Pakistan اور it shall come into force on first day of July 2005 فرق سمجھنا یہاں پر کیا ہے first day of July 2005 وہاں پر اس نے کیا کہا کہ date جو federal government چاہے گی اب ہمیں کہاں سے پتا چلے گا اب یہ point آپ کو یہ سمجھانا کہ جب آپ نے خود بیٹھ کے قانون پڑھنا ہے کوئی بھی act پڑھنا ہے تو ہم اکثر کرتے کیا ہے جتنے لوگو آپ read کرتے ہوں گے یہ نیچے والے حصے ہم کیا کر دیتے ہیں کہ چھوڑ دو یہ تو فالتو ہے یہی تو اصل چیز ہے یہی سے تو پیپر میں آپ کے ساری چیزیں آنی ہیں تو یہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے اب دیکھیں گے جب آپ اس کو غور سے پڑھیں گے کتاب میں تو سٹار لگا ہوا ہے کہ جی federal government appoint کرے گی یہ سٹار نیچے clear ہوا کہ جناب wide notification sro 381 oblique 1 oblique 2002 dated 15-6-2002 the federal government appointed the first day of July 2002 on which the ordinance shall come into force first day of جولائے 2002 اب یہ دیکھ لیں first day of جولائے 2002 confused ہو گئے یا نہیں ہو گئے audience کون سے 2000 ایک apply کب سے ہوئے first day of جولائے 2002 سے پتہ کہاں سے چلا پتہ ہمیں چلا جناب جب ہم نے اس قانون کو کھول کر دیکھا تو جو اس کے اوپر اس نے کہا تھا کہ جناب اس کی ڈیٹ موجود نہیں ہے تو نیچے سٹار میں آئے اور ہمیں وہاں سے پتہ چلا کہ اس کی ڈیٹ تو کہہ ہے first day of جولائے 2002 ویسے یہ تمام چیزیں ہم نے کیا کر دی جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو بک ہے اس کے سٹارٹ میں بھی جو ہم نے بھی اس کی ایف بی آر کے حوالے سے انسپیکٹر کے حوالے سے بنائی ہے نا اس کے سٹارٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے سٹارٹ میں بھی کیا ہے کہ یہ سارا وہ جو اس کا حیصلے پس وغیرہ وہ بھی لکھا ہوئے اور اس قسم کے پھر ہم نے کیا کر دی اس کے اندر ٹیبل لگا رہی ہے تاکہ یہ اور جنرل انفرمیشن اگر آپ پیپر دیکھے نا تو یہ پانچ پنچ چھے سوال یہی سے آ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ قانون کا پاس ہوا تھا اس کے کتنے سیکشن ہے کیا ہے کیا نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو date of enforcement پتا چلا کہ first day of جولائے 2002 ہے کیوں ہے کیونکہ وہاں پر اس میں کہا گیا تھا کہ federal government جو بھی اس کو date دینا چاہے وہ اس کو date دے سکتی ہے total اس کے جو section ہے وہ 242 ہے لیکن ہمارا سلیبس تو تھوڑا ہے but total جو section اگر پوچھے جائے income tax ordinance کے وہ کتنے ہیں 242 ہے کوئی بھی قانون جو آپ نے پھڑنا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی date of enforcement کیا ہے اس کا extent کیا ہے اس کا title کیا ہے اور اس کے بعد اس کا total section کتنے ہیں اس کے بعد number of chapter number of اس کا chapter کتنا ہے chapter اس کے ہیں 13 schedule کتنے ہیں اس کے جناب اور اس کے schedule ہیں 14 یہاں پر ایک چھوٹے سو question جو لوگ نئے ہیں وہ ہمیشہ ایک چیز پوچھتے ہیں کہ سرے یہ schedule کیا چیز ہوتی ہے اب یہ schedule کیا چیز ہے ہمیشہ میں پہلی کلاس میں یہ چیزیں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ law کا ایک اصول ہے کہ کبھی بھی کوئی table کوئی آپ کا نقشہ کوئی آپ کا form law کے اندر مجود نہیں ہوتا ہمیشہ جہاں پر section ختم ہوگا section کون سم نے کہا 242 ہے نا آپ اس کتاب کو کھولیں 242 section جہاں پر آپ اس کا 242 سمجھا اندر کریں گے آخری section کیا 242 242 کے ساتھ آگے کیا start ہوگی the first schedule جو بھی list ہوگی کون سا tax کتنا tax slab یہ وہ کس فارم پہ جمع کرنا ہے یہ schedule one سے آگیا وہ سو بتا رہا ہے کہ جناب where taxable income does not exceed rupees 4 lakh آپ کا rate of tax ہوگا 0% where the taxable income exceeds rupees 4 lakh but does not exceed rupees 6 lakh 5% of the amount exceeding the 4 lakh یہ کیا آگیا ان کو کہتے ہیں tax slaves کیا کہتے ہیں tax slaves یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ کس value پر کتنا tax آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے تو یہ اکثر کہتا ہے tax slave کہا پہ first schedule کھولیں first schedule جیسے کھولیں گے سب سے پہلے آپ کے پاس کیا چیز آ جائے گی تو schedule کا پتہ چل گیا جو چیزیں section میں نہیں ہوتی وہ کہاں پر ہوتی ہیں وہ schedule میں تو یہ first schedule آیا اس کے بعد third schedule ہو گیا کہیں پر ہوگا یہ جناب اس چیز کو پر آپ کا tax نہیں لگے گا اس انگم جو پر آپ کا tax لگے گا یہ ساری کی ساری یہاں پر آپ دیکھیں گے تو last آپ کا schedule کس چیز کے بارے میں ہے rules for computation of profit and gains for small and medium enterprises تو آپ کے small اور medium enterprises ہیں اس کے پر بتا رہے جی category 1 میں آئے گا تو 7.5% ہوگا category 2 میں آئے گا تو 15% ہوگا category 1 کیا ہے 100 million 100 million سے اگر آپ کیا ہے نیچے دینا ٹیکس کا 7.5% اور اگر اس سے اوپر چلے جائیں گے تو پھر کیا جائے 15% یہ ساری باتیں کہاں سے پتا چل رہی ہے ساری باتیں کدھر ہے یہ schedule کسی بھی قانون کے ساتھ کوئی بھی اس قسم کے معاملات تو کتنے schedule ہے 14 13 chapter ہے 242 اس کے section ہے فس جولائے 2002 کو یہ enforce ہوا تھا اور ہم نے جو اس کے main چیز پڑھنی ہے وہ کون سے پڑھنا ہے ایک chapter 3 پڑھنا ہے اور chapter 10 کا part 4 پڑھنا ہے وہاں پر actual heads of income کے بارے پڑھیں گے deductions کے بارے پڑھیں گے کون کون سا amount ہے جو کیا کریں گے کہ کیا جناب آپ جو اس کی ہے زرائی زمین پر income tax آپ کا اس لئے نہیں ہوتا زرائی عمدنی پر آپ جو ہے وورڈ اف ریوی نیو ٹیکس پی کر رہے ہوتے یہاں پر آپ نے اس کا ٹیکس ہے وہ پی نہیں کرنا ہوتا تو جو آپ کی آمدن ہے اس کے حوالے سے آپ پر ٹیکس لگانا اور ٹیکس آمدن پر کس حساب سے لگتا یہ پرسنٹ ایج نہیں ہوتا یہ ٹیکس سلیب ہوتی ہے جس کی اتنی آمدن ہے اگر چار لاکھ سے کم ہے کسی جگہ پر چھ لاکھ سکر ماف کر دو اس سے اوپر آئے گا تو سی پر چیزیں میں کہا سے پتا چلیں گی فرس شیڈول کے اندر ہمیں جا کر یہ ساری چیزیں وہ پتا چل جائیں گی کہ جناب ہمارا انکم ٹیکس کے حوالے سے ہم کیا کریں گے کل جو جنرل اس کا پہل لیکچر کریں گے اس میں کچھ وہ انفرمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے جو شیڈول کے اندر موجود ہے کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں پچھلے سال کی کتاب کا مطلب ناکامی یہ اپڈیٹ ہے جو ابھی آپ کی امینڈمنٹ آئی ہے تو جون دو ہزار اکیس اس تک جو اپڈیٹ اگر آپ لائے تو وہ آپ کے فائدے کا اگر اس سے ہٹ کر آپ کوئی بک رکھتے ہیں اور کہتے جی میں کامیاب ہو جاؤں گا تو اس میں کامیاب ہی نہیں پیپر وہاں پر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سلیب کیا ہے کون چیز اگزیمٹیڈ نہیں ہے کس پر ٹیکس لگے گا کس پر نہیں لگے گا سیلری میں کیا چیز آتی ہے کیا چیز نہیں آتی بزنس میں کیا آتا کیا نہیں آتا اسی طرح جناب ہم دیکھیں ہیں یہاں تک لوگ مجھ سے پوچھ لیں پھر ہم اس کو آگے لے کر چلتے انشاءاللہ